پہلی چیز اس میں یہ ہے ہو سکے تو اکیلے قبرستان جاؤ اکیلے قبرستان جاؤ مجمع کے ساتھ جاتے ہیں کبھی کسی قبر کے ساتھ جاتے ہیں کسی جنازے کے ساتھ جاتے ہیں کوئی لکڑی کی بات کرتا ہے کوئی اینٹ کی بات کرتا ہے کوئی حسیر کی بات کر رہا ہے کوئی ادھر سے چیخ مار رہا ہے کوئی ادھر سے چیخ مار رہا ہے اکیلے جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جاتے تھے رات میں بھی جاتے تھے سبحان اللہ رات میں اٹھ کر جاتے تھے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا بازو اللہ کی نبی نہیں ہے بستر خالی ہے پیچھے پیچھے تلاش کرتی بھی چلی گئی کہتے ہیں بقی قبرستان میں ہے اللہ کی نبی رات میں بھی شنے جاتے ہیں آپ اکیلے جاؤ قبرستان وہ کیا ہوگا اکیلے جاؤ گے تو یاد آئے گا یہ میرے ساتھ میں مسلی تھے آج نہیں ہیں یاد آئے گا ہمیں ہمیں بھی جانا ہے جی موت یاد آئے گی اور اللہ کے لیے فون سچ آف کر کے جاؤ فون سچ آف کر کے جاؤ یہ سلپی کا تو ایسا نشان چڑھا ہے ہمارے بھائیوں کو لوگ شاید خبرستان میں بھی سلپی لیں گے دیکھو میں خبرستان میں کھڑا ہوا ہوں دیکھو اببا کی خبر کے پاس کھڑا ہوا ہوں دادا کی خبر کے پاس کھڑا ہوا ہوں پتہ نہیں کہاں تک یہ بلا ہمارے ساتھ چلے گی اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرمائے پہلی چیز ہے قبرستان اکیلے جاؤ دوسری میرے بھائی آخری جن کا وقت ہوتا ہے ایٹس کے پیشنٹ ہیں کیانسر کے پیشنٹ ہیں آخری وقت جن کا ہوتا ہے ان کی یادت کرو ان کو دیکھنے کے لیے جاؤ ان کے سامنے بیٹھ کر یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم مر رہا ہے یہودی اور یہودی کا بیٹا مر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمان تو مسلمان یہودی کا بچہ مر رہا ہے اللہ کی نبی چلے گئے اور آخری وقت میں بھی دکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوش شروع کر لی آخری میں یہودی کا بچہ باپ کو دیکھ رہا ہے کیا کروں باپ کہتا ہے بیٹے سے پڑھ لے کلیمہ مرنے سے پہلے پڑھ لے کلیمہ آخر میں بھی لاش میں بھی ایسے لوگ جو زندگی سے مایوس ہو گئے ہیں آپ جا کر خوران کی دو آیتیں ان کے سامنے پڑھو زاروں خطار رونے لگیں گے بتانے کتنے لوگوں کو کلیمہ نصیب ہو جائے گا کتنے لوگ صدر جائیں گے آخری وقت میں جائے ہو دل نرم ہوتا ہے تیسری بات جو علماء نے لکھا ہے میت کو غسل دینے کی کوشش کرو میت کو نھلانے کی کوشش کرو جی ہاں کئی گز دور مت کھڑے ہو جاؤ کبھی کبھی سگے بیٹوں کو دیکھا گیا ہے نہیں میں نہیں ہلا سکتا ہوں مجھ پر غشی تاری ہو جاتی ہے میں ڈرتا ہوں وائبریشن میرے ہاتھ پیر میں آ جاتے ہیں انہا لیلہ وانہا الہی راجعون بلکہ میں تو باپ کے ساللخ سے بیٹوں سے کہوں گا بچوں سے کہوں گا اپنے باپ کو خود نھلانے کی کوشش کرو اگر نھلانا نہیں آتا ہے ساتھ میں کھڑے ہو کر نھلانے والے کا ساتھ دو اللہ اکبر جس باپ نے جگر کو لگا کر تمہیں پالا ہے کیا تم آخر میں اسے غسل بھی نہیں دے سکتے جی غسل بھی نہیں دے سکتے غسل دینے کی کوشش کرو اور طریقہ سکھنے کی کوشش کرو غسل کی جب بات آ رہی ہے حضرت علی نے نبی کو غسل دیا ہے صل اللہ صل اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کو غسل دیا اور ساتھ میں فضل کو رکھ لیا ابن عباس کے بیٹے ہیں اور ساتھ میں عسامہ کو رکھ لیا رضی اللہ عنہ عسامہ کو ساتھ میں رکھ لیا چار لوگوں نے ملکے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ غسل دیا اور حضرت علیہ نے کہا وجدتہو طیبا حین و میتا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زندہ تھے تب بھی میں نے پاک پایا اور مرنے کے بعد بھی اللہ کی نبی پاک ہی پاک تھے سبحانہ غسل دینے کی کوشش کرو وہاں کھڑے ہونے کی کوشش کرو تیسری چوتی بات اس تعلق سے کفن پہنانا کفن کو دیکھنا اور کفن کو لپیٹنا اس کی کوشش کرو اس سے دل ذرا نرم ہوتا ہے اور چوتی بات نماز جنازہ نماز جنازہ میں شرکت کرنا اگر موقع ہے سبحان اللہ کئی لوگ اللہ معاف کرے بھائی ریاکاری اتنی عام ہے سوبازی اتنی عام ہے ہمارے اندر اگر میں نہیں گیا تو لوگ کیا بولیں گے جنازے میں اس لئے لوگ آتے ہیں اگر میں نہیں گیا تو رشتے دار کیا بولیں گے سسرال کا جنازہ ہے پلان کا جنازہ ہے یہاں بھی ریاکاری چاہیے لوگ کیا بولیں گے جنازے میں اس لئے شریک ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اوہد پہاڑ کے برابر اللہ تبارک و تعالی سواب دیتا ہے جنازے کی نماز پڑھنے والے پانچ منٹ بھی نہیں لگتی نماز وہ اور خاص طور سے میری گزارش ہے جو لوگ حرم جاتے ہیں مکہ جاتے ہیں مدینہ جاتے ہیں ہر نماز میں تقریباً جنازے کی نماز ہے ہر نماز میں حرم میں میں بیٹھا ہوں حرم مکی میں شیخ عسیلہ ابباس حفظ اللہ کا بیان چل رہا ہے ایک صاحب نے سوال کیا یہاں جو نماز پڑھائی جاتی ہے اس کا ثواب کتنا ہے اللہ اکبر شیخ نے کہا ایک لاکھ نمازوں کے برابر جنازے کی نماز میں میں شریک ہوتا ہوں کتنا ثواب ملے گا شیخ نے کہا ایک لاکھ پہاڑوں کے برابر اللہ اکبر ایک جنازے کی نماز جو حرم میں پڑھائی جاتی ہے اور پڑھنے والا پڑھانے والا برابر اللہ پہلاں اسے ثواب دے رہا ہے کتنی بڑی چیز ہے جنازے میں شریک ہونے کی کوشش کرو اور ایک اہم چیز بتا رہا ہوں سبحان اللہ کبھی موقع میں لے خود خبر میں اترنے کی کوشش کرو یہاں خبر میں خود اترنے کی کوشش کرو یہ وہ چیزیں ہیں میرے بھائی جس سے دل نرم ہوتے ہیں دنیا ذرا کٹی ہے عبادت میں مزہ آتا ہے کیا چیز عبادت میں مزہ آتا ہے توبہ کی توفیق ہوتی ہے یہ موت کو ہمیں یاد دلاتی ہے اور یہ سنت رسول ہے سب سے اہم چیز کیا ہے یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے